قیدی نمبر آٹھ سو چار وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب سے اسی اڈیالا جیل جو ہمارے پیچھے ہیں یہاں پہ ملکات کرنی تھی دیڑ گھنٹا ہو چکا ہے خواتین وزیرا دیڑ گھنٹا اور یہ آرڈر دیریکٹلی عطالت کے ذریعے اندر اڈیالا جیل کی انتظامیاں کو بھیجا گیا ہے میں ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ اس ملک میں اس مملکت خداداد پاکستان میں ہم لوگ انویسمنٹ کی بات کرتے ہیں انویسمنٹ کہاں سے آئے گی جب رول اپ لائنی ہوگا ایک عطالت کے آرڈر جیل سپریٹینڈنٹ ماننے سے انکار کر رہا ہے اس کا عملہ ماننے سے انکار کر رہا ہے اور ہمیں ہمارا حق نہیں دیا جارہا تو کونسی یہاں پہ عدل و انصاف ہوگا ہم لوگ انصاف کے لیے کہاں پہ جائیں میں کوئی لاہور آئی کورٹ کے پاس جاؤں میں سلام آباد آئی کورٹ کے پاس جاؤں میں پاکستان کے سپریم کورٹ کے پاس جاؤں کہ ہمیں ملقات کی جائے کہ ہم لوگ کوئی انٹرنیشنل کورٹ میں جائیں کہ ہم لوگ اپنے لیڈر سے ملقات کریں میرے عوام کے دلوں پہ راج کرنے والے وزیر آزم عمران خان صاحب نے پوجھنا چیز عمر ریوب کو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے قومی اسیملی میں وزارت عزمہ کا کیڈیڈنٹ ڈکٹیر کیا ہوا ہے میں پاکستان تحریک انصاف کا اس وقت چیپ اورگنائزر ہوں ہمارے انٹرا پارٹی الیکشنز آ رہے ہیں ہمارے پارٹی کے مختلف معاملات ہیں میں نے اپنے لیڈر سے ملقات کرنی ہے اور یہ جمہوری حق عدالت نے جو مجھے دیا ہے جو یہ لیگل حق قانونی حق اس سے مجھے دنائے کیا جا رہا ہے حفاظین وزارت اس کو میں شدید الفاظ میں اس کی میں مضامت کرتا ہوں اور مجھے بتایا جائے کہ ہم لوگ کہاں پہ جائیں اس کے پوراں بعد میں پھر عدالت کے پاس رجوع کروں گا اور اس کے بعد ہم لوگ اگلا لاعمل دیکھتے ہیں کہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہمیں کیوں نہیں دیا جا رہا یہ انتظامیہ پنجاب کی یہ موسن نکوی یہ ڈاکٹر عثمان یہ جیر خانہ جاد کا آئی جی یہ جیر خانہ جاد کا منسٹر یہ کس چیز سے خائف ہے کہ وزیراعظم پاکستان یہ کس چیز سے خائف ہے کہ پارٹی کی لیڈرشپ اپنے لیڈر دنوں پہ راج کرنے والے وزیراعظم عمران خان صاحب سے کیوں نہیں مل سکتے ہم لوگ اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور سیدھا بھی جا کے دروازہ کٹائیں گے عدالت کا بہت شکریہ تینکیو